السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین جیسا کہ آپ سب کو پتا ہیں آج اسے ترابی شروع ہے تو اس بارے میں علماء اہل حدیث اور علماء اہل سنت الجماعت کے نزدیک بہت بڑا اختلاف ہیں محترم ناظرین آج آپ کے سامنے کچھ علماء کے بیانات کو آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ ان سب بیانات کو سنے اور آپ ہی فیصلہ کر لیں ان سب علم اہل حدیث کیا فرماتے ہیں اسی طریقے سے علم اہل سنت الجماعت کیا فرماتے ہیں آپ ہی سن لیجئے کیا فرماتے ہیں وہ لوگ سب سے پہلے اہل حدیث علماء کیا فرماتے ہیں سن لیجئے اور صحیح بخاری اور مسلمے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سری وعیت ہے ما کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزیدو فی رمضان ولا فی غیریہ اللہ کے پیارے حبیب رمضان ہو یا غیر رمضان ہو یہ مسئلہ یاد کر لیجئے اکثر سوالات آتے ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان ہو اللہ کے پیارے نبی گیارہ رکج سے زیادہ نماز نہیں پڑا کرتے تھے عمل پر سنت رسول اللہ کی مہر لگے گی جو عمل مسنون کہے گا جو عمل محمد کریم کا طریقہ کار کہے گا وہ عمل اللہ کے پیارے حبیب سے گیارہ رکج ثابت ہے یہ بہت بڑا جگڑا ہے صحیح بات اس میں کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامل حتیشہ برماتین بخاری وغیرہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکجوں سے زیادہ نماز رات میں نہیں پڑتے تھے اس لئے بعض علماء نے کہا کہ جس میں امام مالک بھی ہیں کہ رات کی نماز گیارہ رکج ہے چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو اور عمر عزی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معطا میں امام مالک کی معطا میں یہ حدیث یہ روایت موجود ہے کہ عمر عزی اللہ علیہ وسلم نے عبی بن کار اور تمیم اداری کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو گیارہ رکج پڑھائیں تو یہ معطا میں موجود ہے امام مالک کی کتاب میں معطا تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت گیارہ رکج پڑھنا ہے تراویر میں اگر کوئی آدمی گیارہ سے زیادہ پڑھتا ہے تو ہم اس کو گناہگار نہیں کہتے ہیں لیکن وہ اس کو سنت نہ کہے ایسی چیز جو صحابت نہیں اس کو سنت کرے گا تو گناہگار ہوگا تو امام اربع کے اتفاق سے زیادہ بڑا اتفاق یا ان کے قول یا ان کے فتوے سے زیادہ بڑا فتوہ اور قول یا ان کی ضلیل سے زیادہ بڑی ضلیل صحابہ اکرام کا عمل ہے لہذا ہم اسی کو حجر سمجھتے ہیں صحابہ اکرام نے کبھی بھی یار رکعہ سے زیادہ اترابی نہیں پڑھی ہے اب علماء اہل حدیث کی بات آپ لوگ سن لئے ہیں اب علماء اہل سنت والجماعت یعنی جواندی کیا فرماتے ہیں تراوی بیس رکعت ہے یا آٹھ رکعت الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ تراوی بیس رکعت با جماعت یہ سنت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مصنف ابن عبی شہبہ میں ہے الموجم القبیل اتبرانی میں ہے مسند عبد بن حمید کے اندر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں بیس رکعت تراوی اور وطر پڑھتے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مباہر تشریف لائے فی رمضان رمضان مبارک کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوبیس رکعت پڑھائیں اور تین رکعت بطر چوبیس رکعت کا معنی چار رکعت فرض بیس رکعت تراوی چوبیس اور تین رکعت بطر یہ حدیث تاریخ جرجان لسہمی کے اندر موجود ہے حضرت عبی بن عقاب فرماتے ہیں اَنَّ عُمَرَ بِنَا الْخَطَّابِ اَمَرَ عُبَيَّ بِنَا قَابٍ اَنْ يُسَلِّيَ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانِ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے عبی بن عقاب کو یعنی خود مجھے حکم دیا کہ روح ورات کو تراوی پڑھاؤ فَسَلَّا بِهِمْ اِشْرِينَ رَكَا تو حضرت عبی بن عقاب نے بیس رکعت تراوی پڑھائی یہ روایت مسند احمد بن منیع اور اس میں موجود ہے حضرت محمد بن قاب القراضی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے زمانے میں صحابہ اکرام تابعین یہ بیس رکعت تراوی پڑھا کرتے تھے یہ حدیث قیام اللیل للمروزی کے اندر موجود ہے حضرت عبد العزیز بن رفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان عبی بن قاب رضی اللہ عنہ یسلی بالناس فی رمضان بالمدینہ یشنین رکع ویوتر بسلاس عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ مرورہ میں لوگوں کو بیس رکعت تراوی اور تین دکات ویتر پڑھائی کرتے تھے یہ حدیث مصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے تو تراوی بیس رکعت اور باجمات یہاں ذرا ایک بات وضاحت سے سننے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیس رکعت تراوی حضرت عمر کی سنت ہے یہ حد عمر نے شروع کرائی ہے یہ بات غلط ہے ایک ہے بیس رکعت تراوی اور ایک ہے بیس رکعت تراوی کی جماعت اور ایک ہے بیس رکعت تراوی پورا مہینہ باجمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیس رکعت بھی ثابت ہے بیس رکعت کی جماعت بھی ثابت ہے ہاں بیس رکعت پورا مہینہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کارنامہ ہے پورا مہینہ سے مراد کہ سارے لوگ ایک امام کے بیچے کھڑے ہو کر تراویی پورا مہینہ پڑے ورنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تراویی ہو رہی تھی باجماعت ہو رہی ہے لیکن یوں نہیں کہ سب ایک امام کے بیچے پانچ کہیں دس کہیں اور یہ صحیح بخاری بھی موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکلے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ لوگ تراویی پڑھ رہے ہیں دو تین ایک طرف پانچ ایک طرف یوں ایک الگ الگ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان سب کو ایک امام پر جمع کر دوں یہ الگ الگ ٹکڑیوں میں جماعتیں نہ کر رہے ہیں بلکہ ایک ہی جماعت بڑی ہو تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے اور یہ بات دین میں رکھنا پھر بھی ہم بیس رکع تراویی باجماعت کو سنت کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھی سنت تو وہ ہے محواز و علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر اللہ کے نبی کا دوام ہو تو حضور کا دوام تو نہیں ہے پھر آپ نے اس کو سنت کیسے کہہ دیا یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں تئیس کی رات کو جماعت کرائی پچیس کی رات کو جماعت کرائی ستائیس کی رات کو جماعت کرائی اٹھائیس کو جماعت نہیں کرائی عشاء پڑھا کے اپنے خیمے میں تشریف لے گئے جس میں آپ اعتقاف فرما رہے تھے صحابہ اکرام خیمے کے باہر کھڑے رہے آپ باہر تشریف نہیں لائے صبح فجر کی نماز پڑھا ہی مختصر سے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ میرے علم ہے کہ تم میرے خیمے کے باہر کھڑے تھے میں باہر کیوں نہیں آیا اگر میں تراوی پورا مہینہ جماعت سے کرا دیتا تو مجھے خدشہ تھا کہ تمہارے اوپر تراوی فرض ہو جاتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ جماعت کروا دیتے تو فرض ہوتی حضرت عمر رضی اللہ علیہ نے پورا مہینہ جماعت کروای حکم دیا احتمام کروایا تو اس سے فرض نہیں ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش ہے پورا مہینہ تراوی با جماعت کی حضرت عمر رضی اللہ علیہ نے پوری فرما دی ہے تو یہ پیغمبر کی خواہش ہے لہٰذا اس کو سنت ہی کہا جائے گا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا نیازہ تراوی بیس رکعت ہے با جماعت ہے اور پورا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ میں اس کا احتمام کرنے کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين میرے دوستوں میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں بعض لوگ اس غلطی میں مبتلا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تراوی آٹھ رکعت تھی اور حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اس کو بیس کر دیا ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی بیس تھی حضرت عمر نے بھی بیس ہی جاری رکھی تو پھر حضرت عمر کا نام لیا کیوں جاتا ہے اس کی ایک وجہ ہے وجہ کیا ہے حضرت عمر نے تین دن تراوی کی جماعت کرائی تین راتیں چوتھے دن حضرت عمر جماعت کرانے نہیں آئے تو صحابہ اکرام بہت پریشان ہوئے کہ آج اللہ کے رسول نہیں آئے وہ اپنے نوافل پڑھتے رہے اللہ کے رسول صبح آئے نماز کے وقت تو فرمایا مجھے پتہ تھا تم آئے ہوئے ہو لیکن یہ ابودعوی شریف کی روایت ہے لیکن میں نہیں آیا اس وجہ سے کہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ اگر میں نے اب بھی چوتھے دن جماعت کرا دینا تو آسمان سے وہی اتر آئے گی اور تمہارے اوپر فرض ہو جائے گا خشیتو ایوکتب آئے لیکم صحیح بخاری میں ہے مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں وہی آئے جائے اور تمہارے اوپر فرض ہو جائے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے لہٰذا آپ گھروں میں پڑھو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور تک یوں ہی چلتا رہا حضرت عمر کا دور آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو تین کام اس میں شامل فرمائے نمبر ایک فرمایا آپ پورا مہینہ مسجد پڑھیں گے نمبر دو پورا قرآن پاک پڑھیں گے نمبر تین با جماعت پڑھیں گے نمبر چار پورا مہینہ پڑھیں گے صحابہ اکرام نے کہا امیر المؤمنین یہ کیسی بات ہے حضرت علیہ السلام نے تو گھر میں پڑھنے کی اجازت دی اور آپ پورا مہینہ مسجد کی جماعت کے پابند بنا رہے ہیں وجہ حضرت عمر نے فرمایا جب حضرت عمر نے گھر میں پڑھنے کی اجازت دی تھی میں بھی تمہارے سے شامل تھا یا نہیں تھا کہ جی آپ بھی شامل تھے تو کہا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا گھر جاتے وقت کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے لہٰذا بہتر ہے کہ گھر میں جا کر پڑھو وہی اترے گی تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی تو کہا ٹھیک ہے اب حضرت پاک چلے گئے دنیا سے پردہ فرما گئے جی پردہ فرما گئے وہی ختم ہو گئی جی وہی ختم ہو گئی کہ اب وہی اتر سکتی ہے کہ جی نہیں اتر سکتی کہ یہی تو میری دلیل ہے کہ حضرت پاک نے اشارہ دیا تھا جب تک میں موجود ہوں اور وہی اتر رہی ہے گھروں میں پڑھو میں دنیا سے چلا جاؤں وہی ختم ہو جائے گی اور ختم نبوت ہوگی تو وہی اترے گی نہیں پھر مسجد پڑھتے رہنا کہ یہ حضرت پاک کا اشارہ تھا صاحبہ نے کہا کمال امیر المؤمنین جہاں آپ کا دماغ پہنچا ہماری سوچ وہاں نہ پہنچ سکی حضرت عمر کے کہنے پر یہ مسجد میں شروع ہو گئی فرق یہ ہے پہلے گھر میں تھا اور ابھی در ہے یہ ہے یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے آٹھ کو بیس کر دیا بابا حضرت عمر شریعت ساز نہیں ہے شریعت پہ عامل ہے شریعت بنانے والا نہیں ہے شریعت پہ عمل کرنے والا ہے وہ رکاتوں کو بڑھائے اور گھٹائے کیوں ہمارے اب دو غلط فہمیاں بہت زیادہ چلتی ہیں نمبر ایک یہ کہ حضرت عمر نے آٹھ کو بیس کیا یہ بھی جھوٹ ہے نمبر دو اذان میں اصلاة و خیرم من النوم کا لفظ حضرت عمر نے بڑھا دیا تھا لہذا صبح نماز میں لوگ یہی کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے سنن نبی دعوت میں امام ابو دعوت سلمان بن اشعص اسجستانی رحمت اللہ علیہ روایت نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا بلالی سے آزان میں کہا کرو یہ بہت اچھا لفظ ہے تو ہمارے ہاں یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے اس غلط فہمی کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے تو تراویہ یوں ہی چلی ہے پھر صحابہ اکرام کے دور سے لے کر آج تک تقریباً تیرہ سو ساڑھے تیرہ سو سال ہونے کو ہے امت آج تک ترابی پر قائم ہے کم از کم بیس رکات ہے اور زیادہ فقہ مالکی میں تو چھتیس ہے آپ کہیں گے چھتیس کیسے ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ ملورہ میں رہتے تھے اور مکہ مکرمہ میں رہنے والے جو مقتدی تھے وہ کہتے تھے ترویہ کا معنی ہے چار رکات بعد تھوڑا سا وقفہ کر لو تو اس وقفے میں ہم ایک تواف کیوں نہ کر لیں وہ ایک تواف کر لیتے پھر اگلی چار رکات پھر چار رکات پوری ہوتی پھر ایک تواف کر لیتے پھر اگلی چار رکات تو امام مالک رحمت اللہ کو اس کا علم ہوا تو مدینہ کے لوگوں نے مشرع کیا کہ ہمارے پاس قابت اللہ تو نہیں ہے ہم کیا کریں لہٰذا ہمیں بھی تو کوئی عبادت بڑھانی چاہیے نا تو انہوں نے ہر چار رکات کے بعد دو دو رکات نماز نفل مزید ویسے اللہ سے مانگنے کے لئے پڑھ لی بطور ترویہ راحت آرام کے لئے تو یوں چھتیس بن گئی یہ سولہ رکات اس کے نفل ہیں ہے سنت بیس رکات تو یہ تو اس کا مطلب کہ ہمارے بزرگ اور ہمارے اکابر اور دین والے شریعت میں رمضان کے اندر عبادت کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم عبادت کو گھٹانا چاہتے ہیں آپ مجھے ایک عبادت دکھائیں جو رمضان میں اللہ نے گھٹا دیو عام دنوں سے گھٹا دیو آپ دکھا دیں بلکہ عام دنوں سے بڑی ہوئی تو آپ دکھائیں گے ہاں کھانا پینے اللہ نے گھٹا دیا بھی آپ نے دن میں نہیں کھانا کھانے پینے ہم نے بڑھا دیئے اور عبادتیں ہم نے گھٹا دیئے تو ہم اللہ رب العزت کی منشاہ پہ تو نہیں چل رہے اچھا بیس رکات تراوی جو ہے اس کا بہت بڑا عجر بھی ہے اس میں چالیس مرتبہ اللہ پاک کو بندے کا وہ قرب ملتا ہے جو عام دنوں میں نہیں ملتا چالیس مرتبہ سجدہ قرآن کریم میں ہے نا سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ تو سجدے سے اللہ کا قرب ملتا ہے اور چالیس سجدے اس بیس رکات میں مجسر آتے ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی اللہ اس کی قبر پہ کروڑ اور وہ رحمت نازل فرمائے فرمائے بندہ ایک سجدہ کرتا ہے جھکتا سجدے میں اس کی روح کو رب بلندی دیتا ہے کہ یہ چالیس مرتبہ پیکج تمہیں اس طرح بھی مل جاتا ہے بڑے بندوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں تو میرے دوستو یہ ہمیں بلکل مسٹ نہیں کرنا چاہیے اور ہم باقیدہ پڑھیں امام مالک فرماتے ہیں صحابہ کرام میں کچھ بوڑے حضرات آتے اور اگر کھڑے ہو جاتے تو کھڑے ہو کر نماز بڑھتے ورنہ اپنی لاتھی پر ٹیک لگا کر تراوی میں ٹھہر جاتے ہاں جب بلکل بیماری ہو بندہ نہ ٹھہر سکے تو پھر بیٹھ کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے لیکن ہمیں اس پر دل سے کچھ ہو جانا ہے بیس رکعت تراوی آپ نے پوری پہنی ہے یہ ذہن میں رکھنا مکمل بیس رکعت آج ہی پچھوڑ کے نماز ہے آٹھ رکعت والی حدیث ہے لیکن وہ تاجد کے لیے سچی حدیث ہے جھوٹی نہیں ہے آٹھ رکعت بالکل صحابتے پر تاجد کی ہے کیونکہ اس حدیث میں لکھا ہوا ہے حضور آٹھ رکعت پڑھتے تھے اور گھر میں پڑھتے تھے تراوی مسجد میں ہے حضور آٹھ رکعت پڑھتے تھے اور بالکل رات کے آخر حصے میں پڑھتے تھے تراوی رات کے شروع حصے میں حضور آٹھ رکعت پڑھتے تھے اور اکیلے پڑھتے تھے تراوی جماعت کے ساتھ ہے حضور آٹھ رکعت پڑھتے تھے اور چار چار کر کے پڑھتے تھے تراوی دو دو رکعت ہے اس حدیث میں لوگ آٹھ کا لفظ بتاتے ہیں اگلے جو لفظ حدیث میں لکھے ہوئے سارے چھوڑ جاتے بھی وہ نمت ہیں بس آٹھ ہی ہیں جی نہیں فرابی آپ نے آج پڑھنی ہے تو پڑھ کے تلے جاؤں لیکن آپ کو پتہ ہو آپ نے بارے رکعتیں چھوڑ دیئے یہ نتا ہے کہ ثابت آٹھ ہیں ثابت وقت بیس ہیں حدیث پاک میں حضرت ابن عباس حضی اللہ عنہ کی حدیث مصنف ابن عبی شہبہ میں صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان عشرین رکعتوں والوطر حضرت پاک بیس رکعت پڑھاتے پھر اس کے بعد وطر پڑھاتے صاحب اکرام نے پوری حدیث سنائی ہے آج تحجد کی پہلا خاندانی کام آپ نے کیا کرنا ہے بھائی جلدی سے بات کو ختم کر رہا ہوں میں ایک روزہ بھی نہیں چھوڑی یہ آپشن ہی ختم چاہے سہری میں آنکھ کھلے یا نہیں کھلے اس سے روزہ آسان ہو جائیں گے ورنہ ٹینشن دوسرا کام خاندانی کیا کرنا ہے تراوی کی نماز کیا کام کرنا ہے بھائی اور تراوی بیس رکعتیں آٹھ رکعتیں بولو نہیں حضرت عمر سے دو روایتیں ایک آٹھ والی اور ایک بیس والی کہ حضرت عمر نے کتنی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی کی کتنی رکعتیں پڑی ہیں کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا بس اتنا ہے کہ تین دن پڑی ہے کتنی پڑی ہے ہمیں نہیں پتا یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے کیونکہ حضرت عمر بدتی بولو نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے جب جماعت سے بیس رکعتیں پڑائی ہیں حضرت عمر نے تو اس کا مطلب نبی نے ان تین دن میں کتنی پڑی تھی اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے بیس رکعتیں پڑی ہیں تو ضعیف روایت کی تائید جب خلفہ راشدین کے عمل سے ہو گئی تو وہ ضعیف بھی عملا کیا بن گئی صحیح بن گئی ہے وہ تو حضرت عمر سے دو ہیں آٹھ بھی اور بیس بھی آٹھ والی پر امت نے کسی کسی امت نے عمل ہی نہیں کیا کیونکہ وہ بالاتفاق مزدرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے سنت کی وجہ سے نہیں بلکہ مزدرب کیونکہ جو رابی حضرت عمر سے آٹھ بیان کر رہے ہیں وہ ہی کتنی بھی بیان کر رہے ہیں بیس بیان کر رہے ہیں اور جب ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب جگہ بیس نظر آ رہی ہیں آٹھ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے آٹھ شروع کی ہو اور کوفہ بسرہ دمِ شام مصر سب جگہ بیس ہو رہی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر سے جو بیس والی روایتیں وہ صحیح ہیں آٹھ والی صحیح نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موتہ امام مالک میں ہیں آٹھ رکتوں والی جو امام مالک نے نقل کی ہے لیکن امام مالک خود آٹھ کا فتوہ نہیں وہ خود بیس سے زیادہ کے قائل ہیں وہ تو بیس کے بھی نہیں چھتیس کے قائل ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب کا مؤلف آٹھ والی ذکر کر رہا ہو مگر خود اس روایت کو ہو اس پر عمل نہ کر رہا ہو ان باتوں کا کسی اہلِ حدیث عالم کے پاس جواب نہیں ہے پرمزی میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے امام احمد بن حنبل سے یہ روایت ہے کہ اس میں کوئی مخصوص عدد ثابت نہیں ہے جتنی چاہے پڑھ لو لیکن امام احمد کی جو اپنی اصل کتابیں فقہ کی اس میں امام احمد کے شاگر جو امام احمد سے ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی بیس رکتیں مختار ہیں سمجھ نہیں آری میرا خیالے بات تب ہی فقہ حنبلی میں تراوی کی رکتیں کتنی ہیں بیس اور امام ابو حلیفہ کے نزدیک بھی لوگ پتے ہیں مجھ سے کیا کہتے ہیں لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یار آپ ان حدیثوں کا انکار کر رہے ہو جس میں آٹھ آتا ہے آٹھ والی جو بخاری کی حدیث ہے نا اس کا تراوی سے کوئی تعلق نہیں ہے بخاری میں آتے ہیں نبی رمضان اور غیر رمضان میں آٹھ پڑتے تھے اس کا تراوی سے کوئی تعلق وہ تو غیر رمضان میں بھی تھی اتنی سنس نہیں ہے یار آپ ہمیں قرآن و حدیث سکھا رہے ہو اور ہمیں اپنا مقلد بنا رہے ہو اتنے بڑے بڑے مجتہدین کی تقلیت چھوڑتے ہیں میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں لوگوں سے کہتا ہوں ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو ابو حنیفہ شافعی مالک اور احمد بن حنبل نے سمجھا اور ایک قرآن حدیث وہ ہے جو پندروی صدی کے محلوی سمجھ رہے ہیں کس کی فہم زیادہ صحیح ہوگی بولو بھائی ایک قرآن وہ ہے جو انجینئر بیان کر رہے ہیں حدیث ایک حدیث کی تفصیل وہ ہے جو امام مالک بیان کر رہے ہیں ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں جن کی اسی ہجری میں پیدائش ہوئی ہے تم امام ابو حنیفہ کو چھوڑ رہے ہو تم امام مالک کو چھوڑ رہے ہو تم احمد بن حنبل جیسے محدث اور فقی جو امام بخاری کے استعافیوں میں ہیں ان کو چھوڑ کر فالو کس کو کر رہے ہو انجینئر کو اور تم کہہ رہے ہو ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں ہم کسی اور چیز کو نہیں مانتے تم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے میرے بھائی تم مقلد ہو اندھے مقلد ہو تم قرآن و حدیث کی اس تشریح کو مانتے ہو جو انجینئر کر رہا ہے اس تشریح کو نہیں مانتے جو احمد بن حنبل کر رہے ہیں جو ابو حنیفہ کر رہے ہیں جو امام مالک کر رہے ہیں جو امام شافی کر رہے ہیں یہ بڑے بڑے تابعین تابع تابعین مشتہدین جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے تو آٹھ رکت کی جو موتہ امام مالک کی حدیث ہے اس آٹھ رکت میں امام مالک نے فتوہ نہیں دیا کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث مزدرب ہے اس میں راوی ایک بیان پر ٹکتا نہیں ہے کہیں بیس بیان کرتا ہے کہیں آج جب راوی کے بیان میں تضاد ہو تو حدیث مزدرب ہونے کی وجہ سے رد ہو جاتی ہے اور میں آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں یہ جو تراویح کا لفظ ہے یہ آٹھ رکتوں پر فٹی نہیں بیٹھتا ہے اس کا بھی میں جواب سوال کر رہا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا دیکھو اپنی مردی کے سوال بنا کے جواب دے دی اگر ہو تو لوگ واوا کریں گے آپ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے میں جو بیانات میں اتراز کرتا ہوں اس کا جواب نہیں مجھے ملتا خود سے اتراز بنا کے کیا کر دیا جاتا ہے جواب جیسے میں نے بتایا تھا کہ حرم میں چار مسلط ہیں ہنفی مالکی شافی حملی چار مسلط ہیں کئی سو سال تک جو کہ نہیں ہونے چاہیے ایک ہی ہونا چاہیے تھا مسلط تو لوگوں نے اتراز کی چار مسلط حرم میں یہ دیکھو کتنا غلط یہ ہنفی مالکی ایسے ہوتے ہیں تو میرا سوال یہ تھا کہ پانچ با کیوں نہیں تھا اس وقت اس کا مطلب پانچ با فرقہ وجود میں آیا ہی نہیں تھا وہ پیدا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے چار غلط تھے لیکن اس غلط کو بھی سہیم چاروں میں سے ایک نہیں کیا ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ایک امام ہونا چاہیے چار الگ الگ جماعتیں نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کا مطلب سات سو سال تک امت یہ سمجھتی رہی کہ اہل سنت وال جماعت کے چار نمائندے ہیں چار مکتب ہے فکر پانچ با کوئی تھا ہی نہیں لہذا اس کا کوئی مسلح تھا ہی نہیں تو سوال یہ تھا لیکن جب سوال یہ پوچھا جائے تو ایسے جواب ملتا ہے کہ وہ سوال ہی پی جاتے ہیں سوال یہ جواب یہ دیا کہ غلط ہو رہا تھا یہ بدت ہے اور یہ بدت ہے یہ ناجائز ہے تو ہم کب کہہ رہے گے جی امام ایک ہونا چاہیے سارے چاہے ہنفی ہو شافی ہو اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی تو سوال یہ تھا کہ چار سات سو سال یا چار سو سال تک امت کی نمائندگی ان چار مکاتبیں فکر نے کیے حرم میں پانچ میں نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی اس کا مطلب پانچ باکت تھا ہی نہیں اور جو آپ یہ مختلف الفاظ بیان کرتے ہو کہ امام احمد بن حنبل ہمبلی کیوں کہا جاتا ہے نہیں آری بات میں رکھا ہے یہ ایسے یہ جیسے جماعت المسلمین والے بیعت کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور سے ہیں اور پھر بخاری میں دکھاتے ہیں جماعت المسلمین کی الفاظ اوہ بھائی یہ والی جماعت المسلمین نہیں تھی یہ تو بقاعدہ آپ نے ریجسٹر کروائی ہے انہیں سو پیچھتر میں وہ جماعت المسلمین صحابہ کو جماعت المسلمین کہا گیا ہے تو یہ جو اہل حدیث کا لفظ ہمیں پرانے وقتوں میں ملتا ہے یہ محدثین کے لیے ملتا ہے یہ کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں ملتا پھر بھی میں اہل حدیث کو اہل سنت میں داخل سمجھتا ہوں میں پھر بھی ان کو نہیں کہتا کہ جہنم میں جائیں گے لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم کس چند سو سال پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں آپ کی جماعت وجود میں آئی ہم پھر بھی آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں اور ہم صدیوں سے چلے آرہے ہیں آپ ہمیں کیا کر رہے ہو آپ ہمیں گمراہ لوگوں میں داخل کر رہے ہو تو اسلام بہت پہلے برے سغیر میں آیا ہے جس شکل میں آئے وہی شکل ٹھیک ہے بات کی چیزوں پر اعتماد نہیں ہوتا ہمیں تو میں ایک بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں یہ جو آٹھ کا لفظ ہے تراوی کا لفظ ہے یہ آٹھ رکتوں پر صادق بولو نہیں آتا بہیکی کی حدیث ہے اور بھی روایتیں اس بارے میں کہ اسلاف جب تراوی کی نماز پڑھا کرتے تھے اسلاف سے مراد صحابہ تابعین تو چار رکتوں کے بعد آرام کیا کرتے تھے تو اس لیے چار رکت کو ترویحہ کہا گیا کیا کہا گیا ترویحہ روح سے نکلے روح استراحت کا لفظ سنیں آپ لوگوں نے آرام استراحت کسے کہتے ہیں آرام ترویح آرام دینا راحت راحت کا لفظ تو اور آسان ہے نا ارے راحت کا لفظ نہیں سنا راحت کسے کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ اسے کہتے ہیں ہمارے مہلے میں رہتی ہے راحت کہتے ہیں آرام ریسٹ استراحت راحت روحہ یو روحہ ترویحن باب تفعیل میں جب جاتا ہے آرام دینا تو ترویحتن کیونکہ چار رکتوں کے بعد آرام کرتے تھے تو ان چار رکتوں کو کیا کہا گیا ایک ترویحہ یعنی ریسٹ ہے اس کے بعد اب ترویحہ کا جو لفظ ہے نا چار رکتوں کے بعد کیا ہو رہا ہے ریسٹ it is called ترویحہ سب کو پتے ہیں چار رکتوں کو ترویحہ کہتے ہیں دو ترویحوں کو عربی میں کہیں گے ترویحہتان کیا کہیں گے جیسے رجل کمانا ایک آدمی رجلان دو آدمی عربی میں دو کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے دو سے زیادہ کے لیے الگ تو اگر یہ آٹھ رکتیں ہوتی تو ان کو محدثین تراویح نہ کہتے بلکہ ترویحہتان کہتے ہیں یا ترویحہتین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دو ترویحے اور ان کے بیج میں ویسے بھی ریش کی ضرورت پڑتی نہیں چار رکت کے بعد امام بیٹھتا بولتے ہیں چل بھائی آگئے جلدی کر جانا بھی یہ گر میں ہم نے تو ترویحہتان کہتے ہیں ان کو محدثین تراویح نہیں کہتے اور تراویح کا لفظ ہے جمع عربی میں جمع کم سے کم افراد کتنے ہوتے ہیں اس کے تین تو کم سے کم بارہ رکتیں ہونی چاہئے لیکن تراویح بھی جمع کسرت ہے جمع کلت کسرت جمع اخصہ کہتے ہیں جو بہت زیادہ جمع ہو تو پتہ دیں چار رکتیں کافی زیادہ ہیں تو ان کو تراویح کہا جائے گا چار رکتیں تھوڑی سی بھی ہو تو ان کو تراویح تین چار رکتیں اگر تین دفعہ آئیں گی تو اس کو بھی علاوہ جل کمال ہم پورے طور پر تراویح کے لفظ اس پر صادق نہیں آئے گا بات آرہی ہے سمجھ میں کی نہیں آرہی ہے سمجھ میں سب آ رہی ہے لیکن گھنے بن جاتے ہیں گھوماتے ہیں دیکھیں نا یوٹیوب بیس کا جو بیان آئے گا اس میں گھومائی آگا ہوگا اس میں گھومائی آگا ہوگا یہ اپنی طرف سے نکال آگا ہے اپنی طرف سے نہیں بھائی بیٹی کی حدیث ہے مصنف ابن عبی شہبہ کی روایتیں ہیں آپ دیکھ لو اس میں لوگ کہتے ہیں حوالہ کیوں نہیں دیا مفتی صاحب نے آپ انکار کرو میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ آپ انکار کرو کہ ایسا نہیں ہے ہم ٹائم بچا رہے ہیں اپنا وہ مجھے کہہ رہے تھے نا اس بحث میں کہ مفتی صاحب آپ دلیل دو جو دعویٰ کرے دلیل اس کے ذمہ ہے میں نے کہا دلیل اس کے ذمہ اس وقت ہے جب سامنے والے دعوے کا انکار کرے میں نے ستار بھائی کو میں نے کہا کہ ستار بھائی تم نے ایک لاکھ روپے لی ہے ستار بھائی کہہ رہے ہیں نہیں ہان لی ہے اس لیے لکھاوا ہے اس میں تو اسلاف سے مسجد نبوی میں حرم میں ایک رمضان بھی ایسا نہیں گزرا جب سے حضرت عمر نے بیس رکتیں شروع کرائی ہے کہ بیس رکت سے ایک رکت بھی کم ہوئی زیادہ تو ہوئی ہے کم بولو نہیں ہوئی ہے امت اتنی بڑی گمراہی پر چودہ سو سال سے جمع ہو گئی تو میرے بھائی جو آپ سے قرآن و سنت کے نام پر بات کرے نا اسے بولے بھائی ٹھیک ہے میں قرآن و سنت ہی کو مانتا ہوں مگر قرآن و سنت کی وہ تشریف جو ان مجھتہی دین نے کی ہے اس کو مانوں گا جو پنروی صدی کے محلوی کر رہے ہیں تشریف میں اس کو بولو چاہے وہ سعودی ہو لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں آٹھ رکتیں ہر جگہ ہو رہی ہیں سعودی عرب میں آج ہو رہی ہیں سو سال پہلے کے سعودی عرب میں آٹھ رکتیں کہیں بھی نہیں ہوتی تھی تو یہ کوئی سعودیوں کا کلمہ تھوڑی ہم نے پڑھا ہے کہ جو سعودی عرب میں تو بہت سے لوگوں کی داڑیاں نہیں ہوتی تو کیا مطلب داڑی کا انکار کر دو گے آپ تو ہم نے فالو کرنا ہے امام مالک کو امام احمد بن حمل کو امام شافی کو یہ بڑے بڑے محدثین تھے مشتہدین تھے خلفاء راشدین کو خلفاء راشدین کے دور میں کوئی ایک روایت دکھا دو آٹھ رکتوں والی ہے کوئی ایک رکا ہے ہاں جو حضرت عمر سے محتمی منقول ہے اس کا جواب میں نے دے دیا اس کے علاوہ کہیں دکھا دو کہ بسرہ میں کوفہ میں دمش میں صحابہ تابعین کے دور میں رمضان میں آٹھ رکتوں سے جماعت سے نماز پیسی نے پڑی ہو